نواب میر عثمان علی خان تو پہلے ہی حیدر آباد کو آزاد اسلامی ریاست گھوشت کر چکے ہیں شاہی عثمان زندہ بھارت بھارت میں 88% ہندو ہیں اور اگر یہاں ایک اور آزاد اسلامی ملک بن گیا تو یہ ہندو اور ہندوستان کے لیے خطرہ ہے جب تک کھاسوان میں چھان دوڑتارے رہیں گے تب تک حیدر آباد اسلام اور نظام کرائے گا آشف زہر کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اسے یا تو قید ملے گی یا موت میں حیدر آباد کی جنتہ کو نظام کے اتیاچار سے پوری طرح مقتی دلانا چاہتا ہوں وہ ایک سوطنطر ریاست ہے آپ اس پر اچانک حملہ کرنے کے بارے میں کیسے سو سکتے ہیں ایک کروڑ چوبیس لاکھ ہندو رہتے ہیں حیدر آباد میں اگر آپ کے فوج نے قدم بھی رکھا نا تو لاشوں کے دھیر لگ جائیں گے ہندووں کی چنتہ آپ بھم پر چھوڑ دیں آپ کے نظام کا خیال رکھئے یہ مذہبی آگ کوڑ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے اس سے پہلے کی یہ زہر راشتر کی سکھ شانتی کو بھسم کرتے علاج تو کرنا ہی پڑے موسیقا موسیقا